اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بچپن میں آپ نے پتلی تماشا بندر تماشا یا ریچ تماشا دیکھا ہوگا پتلی تماشے میں آپ کو پتا ہے کہ سامنے مختلف پپٹس ہوتے ہیں ان کی ڈوریاں ہلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں وہ کھیل پیش کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھے حاضرین و ناظرین اس کو ایکچول سمجھ کے انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے بندر تماشا دیکھا ہوگا اس میں ایک مداری ہوتا ہے جس نے سٹک پکڑی ہوتی ہے اس نے بندر کو سکھایا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کو بتایا جاتا ہے وہ ویسے ویسے کرتا ہے سکرپٹ کے مطابق اور آخر میں وہ پیسے بھی مانگ لیتے ہیں کہ روزی روٹی کا بھی انتظام ہو جائے تو ناظرین اکرام یہی کچھ اس وقت آج کل پاکستان کے وفاقی حکومت دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی لاہور کراچی کوئٹا پشاور وغیرہ میں ہو رہا ہے یہی پتری تماشا چل رہا ہے یہی بندر تماشا چل رہا ہے مداری پیچھے پیچھے ہے آگے تماشا کرنے والے ہیں جبکہ کچھ تماش بین بھی ہیں ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس کے پتری تماشے کو زیادہ سے زیادہ لوگ انجوائے کریں اور حقیقی سمجھیں جبکہ وہ حقیقی ہے نہیں ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست اس وقت سو فیصد پتری تماشے والا منظر پیش کر رہی ہے سامنے پپٹس ہمیں نظر آتے ہیں ان پپٹس کی ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو اس کے ذریعے بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحل اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ کرش عمران خان کرش پی ٹی آئی رجیم چینج آپریشن جو شروع کیا گیا تھا وہ گلے پڑا ہوا ہے اور اس رجیم چینج آپریشن کو پائے تک میل تک پہنچانے کے لیے ابھی تک کامیابی نہیں ملی رات دن ایک کیا ہوا ہے آئین توڑا جا چکا ہے آئین پامال ہو چکا ہے اس وقت پورے ملک میں خواہ وفاقی حکومت ہو یا چاروں صوبائی حکومتیں ہو یہ سب کی سب غیر آئینی ہیں اور یہ اس حد تک غیر آئینی ہے کہ آنے والی پارلیمان جب تک آنے والی پارلیمان اس پر سٹیمپ نہیں لگائے گی بکیرہ طور پر ایک امینڈمنٹ کر کے اس کو کرنا پڑے گا کور اپ دینا پڑے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں مرکز میں سندھ میں بلوچستان میں بھی اس کو بقیرہ طور پر ایک کونسٹیٹویشنل کور دینا پڑے گا ایک امینڈمنٹ کے ذریعے بلکل اسی طریقے سے جیسے بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی تو الیکشن ایک مہینہ ڈیلے ہوا اور اس ایک مہینہ لیٹ ہونے کے بعد پھر آنے والی پارلیمان نے اس کو کور کیا تھا اس ڈیلے کو کیونکہ یہ معاملہ تو مارشاللہ سے بھی بات در ہے کیونکہ اس وقت ملک میں مارشاللہ تو نہیں لیکن آئین پامال کیا جا چکا ہے آئین شکنی ہو چکی ہے آئین توڑا جا چکا ہے اس میں کون کون ملوث ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کس کو سزا ہوگی اس لیے آنے والی سزا سے بچنے کے لیے کیونکہ آئین شکنی ہو چکی ہے باقی معاملات کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ الیکشن نہیں کروائے گئے نوے دن کے اندر کیونکہ اس وقت تو کہا گیا کہ مردم شماری تھی لیکن پنجاب اور خیبر پختون کا خواہ پر سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے اس میں کون کون پھنستا ہے آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کے لیے کتنا بھاری ہو کیونکہ آج جو طاقتور ہیں آئیندہ آنے والے دنوں میں وہ طاقتور نہیں رہیں گے یہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھ لیا ہے پرویز مشرف طاقتور انسان تھے طاقتور حکمران تھے طاقتور ملٹری رولر تھے طاقتور آرمی چیف تھے لیکن جب زمین نیچے سے سر کی اور اس کے بعد پھر جنرل کیانی آیا تو جنرل کیانی بلکل ایک دوسرے مزاج کی شخص تھے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو سنبھالا دینے کی کوشش نہیں کی اور یہ بات خود پرویز مشرف نے دبائی میں بتائی کہ میرے ساتھ اندر سے ہی ہاتھ ہوا انہوں نے کہا کہ جن صاحب کو یعنی کیانی صاحب کو وائس چیف آف آرمی سٹاپ بنا کر میں نے اپنا جانشین بنایا جس دن میں صدارت سے اترا اس کے بعد سے آج تک میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا میرا فون بھی وہ اٹینڈ نہیں کرتے تھے اس لیے دنیا بڑی ظالم ہے اپنی چمڑی دمڑی بچاتے ہیں کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتے یہ مشرف صاحب کے ساتھ کیانی صاحب نے کیا تھا اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب بچ نہیں سکے تھے جنرل رحیل شریف نے تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کی ان کی جان بخشی تو ہو گئی لیکن وہ پھر بھی سزا سے نہیں بچا پائے تھے اب پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا ہوا ہے ناظرین اکرام اب پچھلے کچھ عرصے میں جتنا ظلم ہو چکا ہے پاکستان کے اندر وہ سارے کا سارا آئین سے متصادم ہے سریحاں آئین سے انحراف ہے اور عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری ہے اب اسی لیے پسند کا ایک سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے انتخابات میں پسند کا سیٹ اپ آ جائے پہلی کوشش تو یہ ہے کہ الیکشن ہوئی نہ اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن میکسیمم ڈیلے ہو جائیں الیکشن ڈیلے ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے اگر میں یہاں پر بتا دوں کہ کیوں الیکشن یہ ڈیلے کروانا چاہتے ہیں اور کیوں الیکشن دوہزار پچیس تک لے جانا چاہتے ہیں یہ وجہ بتا دی تو پھر ایک توفان آ جائے گا بہرحال اگلا سیٹ اپ اپنی پسند کا یہ لانا چاہتے ہیں مسلم لیک نواز جو ایک اس وقت انتہائی مردہ لاخر لاچار گھوڑا ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہے اور یہ سب جانتے ہیں میڈیا بھی جانتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ محفوظ حلقوں کی تلاش میں ہیں کہ نواز شریف کہاں سے الیکشن لڑیں تاکہ وہ جیت سکیں مریم کہاں سے الیکشن لڑیں کہ وہ جیت سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو جیل میں اکیلے ہیں وہ سارا دن سوچ بچار کرتے رہتے ہیں اور ایک اچھی پولیٹیکل سٹیٹیجی ترتیب دے رہے ہیں آئندہ الیکشن کے لیے اور اس سٹیٹیجی کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا اس سٹیٹیجی میں نواز شریف مریم نواز شہباز شریف کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن کے بعد اسمبلی میں نہ پہنچ سکیں تو اس طرح کا ایک پلان وہ تیار کر کے بیٹے ہوئے ہیں اب ہو کیا رہا ہے مسلم لڑک نواز کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ہیں اور ان کے درمیان نورہ کشتی چال رہی ہے میرا خیال ہے کہ ایسا ہے نہیں اس پر میں اگلی ویڈیو میں ریزننگ بھی دوں گا کہ مسلم لڑک نواز اور پیپرز پارٹی ایک نہیں ہیں اسی لئے سندھ میں جو حلہ بولا گیا ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے خلاف مسلم لڑک نواز ایکٹیو ہوئی ہے اور مسلم لڑک نواز نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سپیشل ٹاسک سونپا گیا ہے کہ جائیں اور جا کے ہمارے مہروں کو رام کرنے کی کوشش کریں فارمیلٹیز پوری کریں باقی ہم چیزیں کور کر لیں گے سنبھال لیں گے تو سندھ میں مسلم لڑک نواز کا ڈیلیگیشن کل کا پہنچا ہوا ہے اور انہوں نے بھرپور دن گزارا تو کل جو کچھ ہوا اس میں ایک جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے رابطے کیے گئے اسی طرح سے ایمکیم سے کیے گئے مسلم لڑک فنکشنل سے رابطہ ہوا پیر پگاڑا سے ان کے چرنوں میں بیٹھا جا رہا ہے تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اوپر مسلم لڑک نواز ہوگی اس کے نیچے جی ڈی اے ایمکیم اور فنکشنل لیگ ہوگی اس کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر نواز شریف جائیں گے بہادر آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ جوڑ توڑ چل رہی ہے تاکہ ایک ایسا محاذ بنایا جائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو میکسیمم ڈینٹ ڈال سکے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کون ہوگا عوامی نیچنل پارٹی اور شاید ایک دو جماعتیں اور بھی آ جائیں تو پنجاب میں مسلم لی کاف کو دو تین سیٹیں دی جائیں گی اب آ جائیں بلوچستان میں بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کے ساتھ الائنس کیا جا رہا ہے پھر جمعیت اہل حدیث اور بلپ کے آپس میں معاملات تہ پائے ہیں ایک ایک سیٹ کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تنکہ تنکہ کٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے جمع کر کے ایک جھاڑو بنایا جائے گا اور اس جھاڑو سے پھر جھرلو پھیرا جائے گا الیکشن میں یہ ہے پورا الیکشن پلان اب دیکھتے ہیں یہ سارے تنکے بن کے کس نویت کا جھاڑو بنتا ہے اور اس جھاڑو سے پھر کس طرح کا جھرلو پھیرا جائے گا پھر یہ جھرلو بار آور ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو غیر آئین اقدامات ہو چکے ہیں ان سب کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے بی بس پارٹی ابھی تک گوڈ بکس میں نہیں ہے اس پر میں اگلے وی لاغ میں ذکر بھی کروں گا کہ کیوں نہیں ہے اور کس چیز کا آخر خوف ہے تو ساری طاقتیں اب استعمال ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے کسی کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے شیخ رشید ہوں اسد عمر ہوں چودری پرویز الہی ہوں کسی کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا اور بڑے گھر والے کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں بس وہی ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا